اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں اچاری چکن کوفتے کی جونسی ریسپی شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے پین لیا پین کے اندر تقریبا ایک کپ میں آئل ڈالوں گی کوفتوں کے اندر آئل تھوڑا ایکسٹرا جاتا ہے میں بعد میں اس کو نکال لوں گی اس کے بعد اس میں رفلی چاپ کیا ہوا ایک بڑا انین جائے گا اس کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا ہلکا سا کلر چینج نہ ہو جائے یہاں پہ ہم چکن کوفتے کی پہلے گریوی کی تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس میں جائیں گے ٹو میڈیم سائز کی ٹوماتور ایک بڑی گرین چلی جائے گی جیسی انین فرائی ہوئے ہم اس کو نکال لیں گے بالکے اندر ہمیں ان سب چیزوں کو جونسی گرینڈر میں ڈال کریں گرینڈ کرنے ہمیں اس کا جونسی فائن سا پیسٹ بنا لینا یہاں پہ اس کا پیسٹ جونسی بلکل ریٹی ہے جب بھی کوفتے بنائیں کوشش کریں کہ جو اس کی گریویاں ہمیشہ وہ سمودھ ہی بنے ثابت مسالے ہیں جو ان سے گریوی میں کبھی بھی اچھے نہیں لگتے ہیں یہاں پہ آپ سپائسی سٹائلیں گے سالٹو ٹیسٹ جائے گا زیرا پاورڈر چاہے گا ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس کے اندر کورینڈر پاورڈر چاہے گا تاپ ٹی سپون اس کے اندر جائے گی ہلدی اور ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گی رڈ چلے سب سے مزے کی چیز اس میں جائے گی اچار مسالہ میں نے یہاں پہ پیکٹ والا یوز کیا آپ گر کا بنا ہوا بھی یوز کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ آکے ہمیں صرف اس کو ایک اچھا سا مکس دینا ہمیں اسے کوئی نہیں بھوننا کہ اس کا جونسا آئل ہے وہ سپر اوڈ ہو جائے کیونکہ جتن دیر میں اس کا مسالہ ڈک کے تیار ہوگا ہم اپنے کوفتے بنا لیں گے یہ جونسی ڈیشیا بہت جڈ بڑ بن جاتی ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کوفتے بنانا کوئی روکٹ سائنس ہے جو کہ بلکل نہیں گیا میں یہاں پہ جنجر گالک پیسٹ آل نہ بھول گئی تھی وہ میں ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے 1 ٹی بل سپون بھر کے ایڈ کیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں پلیس لائک شیئر سبسکرائب آپ کو اچھے اچھے ریسپس دیکھنے کو ملے اب ہم اس کو ڈک کے سلو فلیم پہ پکنے کے لئے رکھیں گے جتنے در میں یہ ریڈی ہوگا ہم اندر میں کوفتوں کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں میں نے 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈالا ہے 1 ٹی سپون دنیا پاورڈر ڈالا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی چاہے گی اور سالٹو ٹیسٹ چاہے گا اور 1 ٹی سپون اس کے اندر چنگر گارلک پیس جائے گا ساتھ میں ہم اس کے اندر ہاف جو سا انیون ڈالیں گے اور ساتھ میں اس کے جائیں گے گرین چیلی اور ساتھ میں جو سے اس کے جائیں گے بھونے ہوئی چنوں کا پاورڈر آپ اس کے جگہ بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اسے بہت زیادہ سافٹ بنتے ہیں اس کو چوپر میں ڈال کے اچھے طرح سے ہم جو سا چوپ کر لیں گے ہر چیز جونسیز کے اندر اچھی طرح مکس ہو گئی ہے انیون سپائسیز اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اپنے مسالے کو مسالہ ہمارا یہاں پہ بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اس کے اوپر آگیا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو ہائی فلیم کر کے اچھی طرح فرائی کر لیں گے میں ہمیشہ کوفتی اسی طرح ہی بناتی ہوں بہت ایزی ہو جاتے ہیں ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا جہاں میں نے ہتھیلی کے اوپر آئل لگا لیا ہے یہاں پہ میں لوں گی کیمہ آپ اس کو جونسی بڑے چھوٹے سائز اپنے مسان سے بنا سکتے ہیں کوفتے لیکن کبھی بھی بہت بڑے نہ بنایا کریں ایک تو مجھے لگتا ہے ان کے اندر مسالہ ویسے جذب نہیں ہوتا دوسرے دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتا ہے اب میں ساتھ کی ساتھ بناتی جاؤں گے کوفتوں کو اس میں ڈالتی جاؤں گی یہاں پہ میں نے جونسی سپلے میں اس کے نیچے بہت سرو کی ہوئی ہے تاکہ ہمارا مسالہ جلینا جیسے یہاں پہ ہم نے کوفتے ڈال لیا ہے ہم اس کو چمچ نہیں چلائیں گے اسی طرح ہلا کے کڑائی یا پورچو بھی مکس کر لیں گے کیونکہ تھوڑے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں جیسے ہم ڈالتے ہیں یہ ٹوٹنے کا خطر ہوتا ہے اس لئے اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا لیٹھ لگا کے اس کو تقریباً میں ٹین مینٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھتا ہوں گی کیونکہ چکن کے ہیں بہت جلدی گل جاتے ہیں ان کو اوورکوک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب یہاں پہ یہ بلکل اپنی شیپ ہولڈ کر چکے ہیں جس طرح مرضی ان کو حلائی جلائیں چمچ سے یہ ایک نئی ٹوٹنے والے ہیں یہاں ہمارا صرف کوفتوں کا سالن بلکل ریڈی اگر آپ نے کچھ نہیں ڈالنا بیچ میں اس میں مسالے اور دھنیا ڈال کے سرف کر لیں لیکن کیونکہ مجھے یہاں پہ چنے ڈال لیں تو میں یہاں پہ چنے ڈال لوں گی آپ اس موانٹ پہ آکے اس میں بوائل ایک بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ اس میں آلو ڈالیں پسند کرتے ہیں جو بھی آپ کا پسند ہے آپ ڈال لیں کیونکہ مجھے چنے اور کوفت بنانے تھے میں نے یہاں پہ چنے آٹ کیا ہے چنے بوائل کی ہوئے ہیں ان کو اچھا سا مکس دوں گی اور ہلکا اس میں پانی ڈال دوں گی یہ ہاف کپ سے بھی تھوڑا کام ہوگا تاکہ اس کی گریوی بن جائے اب اس کے اندر ڈالیں گے کرم مسالہ 1 ٹی سپون ساتھ میں کسوری میں تھے وہ مسال کے ڈال دیں گی اس سے اس کا ٹیسٹ اور کلر بہت زیادہ چاہتا ہے ہلکا سمکس دے کے ہم اس کو دھم پہ لگا دیں گے آپ اس کو سرف کرتے ہیں ناشتے میں ہمارے موسٹی جونس اس طرح کی چیزیں ہیں ڈینر میں کھانے پسند کی جاتی ہیں یہاں پہ ہمارے کوفتوں کا سالن بلکل ریڈی ہے آئیں اس کو سرف کرتے ہیں اس کو میں نے سرف کیا نان کے ساتھ نان بلکل فرشنگ ہے پیکٹ والے ہیں ساتھ میں زیرے والی دہی ہے اگر آپ کو فرش روٹی ہیں یا تندوری نان ملتے ہوں اس کے ساتھ وہ کیا ہی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ اپشن اویلیبل نہیں ہوتی یہ پیکٹ کی نان ہی اس کے ساتھ کام چلاتے ہیں دنیا سے اس کو گھرنش کر لیں گے دنیا کوئی تنا فرش نہیں تھا لیکن میں نے یوز کر لیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ